اب میں انوائٹ کرنا چاہوں گی سی ایو گلبرگ اسوسییٹ ریل اسٹیٹ میں ان کا اتنا نام ہے ارفان کمر صاحب سر پلیز سٹیج پہرائیں اور اپنے خیالات کا اظہار دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جناب مصطفیٰ نارا صاحب کا جناب راشد صاحب کا چودری کمر صاحب کا بلال بھائی مالک اسٹیج سے ازوان بھائی اور اپنے ربی ایس سے ہمارے بھائی تشریف رکھتے ہیں انزو مارکیٹنگ سے زائد بھائی تشریف رکھتے ہیں اور تمام میرے وہ دوست جو گلبرگ گرین سے بلو ایریا سے پی ڈی 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 سے غوری ٹاؤن سے اور تشریف لے کے آئے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری ازار افضائی کی تینکیو سو مچ آپ پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ایونٹ کیا اور آپ لوگوں نے ہماری بڑی عزت افضائی کی بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل کے اتنے مصروف ٹائم میں کسی کے لیے ٹائم نکالنا اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت افضائی کی بات ہے کہ جب جب ہم آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں آپ ہماری لیے ٹائم نکالتے ہیں تینکیو بات کرتے ہیں آج کے اس ایونٹ کا کیا مقصد ہے تین میجر مقصد تھے اس ایونٹ کو رکھنے کے سب سے پہلے تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ گیٹ ٹو گیڈر ہوتی ہے دوست ہمارے بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس میں ہمارے پاس دو تین گھنٹے ہوتے ہیں ہم آپس میں گپ شب مار لیتے ہیں اور بزنس ڈیویلمنٹ کی جو ہے نا بات ہو جاتی ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ اس طرح کے ایونٹس میں مزا آتا ہے کہ کافی پرانے دوست جو دو دو تین تین مہان نہیں ملے ہوتے تو اس طرح کے ایمیجز میں ملتے ہیں دوسرا ان دوستوں کا شکریہ آدھا کرنا تھا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا میرے گل برگ سے بلو ایریا سے جی الیون سے وہ دوست جب ہم نے جوائن کیا روڈن انکلیو کو تو ان دوستوں نے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی نصیب کی روڈن انکلیو میں تو وہ تمام جو کامیابی ہے اس کا سہرہ آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک دوبارہ سے ایک ایونٹ رکھتے ہیں جن میں سب کا سامنے آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کریں تیسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک سات مرلا کی ایک ڈیل لاؤنج کی ہے جو کہ ڈیلنز ڈیل کو روڈن انکلیو نے دی تھی اور ہم ڈیلنز ڈیل کے ساتھ اس میں پارٹنر ہیں بیسیکلی آج کا جو بیسیک مقصد ہے وہ اس ڈیل کو انٹریڈیوز کرانا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو ڈیل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پری بیلٹیڈ جو ہے ہم پلوٹ دے رہے ہیں جن کی بیلٹنگ آپ کو مارچ اور اپریل میں ان کی بیلٹیڈ ہو جائے گی پلس اس میں جو ہے جو روڈن انکلیو اور اسد بھائی نے ہم سے کمیٹمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار بائیس اور تیس میں یہ جتنے بھی پلوٹ ہیں اس ڈیل کے وہ آپ لوگوں کو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈیویلپ اور پوزیشن میں مل جائیں گے تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بات تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا لازمی ہے میسیج ہمارا کام میں آپ تک پہنچانا کہ اس ڈیل میں جو آپ کے انویسٹرز ہیں ان کو انوال کریں آپ خود اس ڈیل میں آئیں کام کریں یہ ڈیل آپ کو بہت اچھا بینیفٹ دے گی دیکھیں اگر مارچ میں بیلٹنگ ہو جاتی ہے آپ تمام لوگ یہاں پہ ریل سٹیٹ سے کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو بیلٹنگ کے ٹائم جتنا بڑا جمپ آتا ہے ریل سٹیٹ میں یہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو ایک دو مہینہ میں اگر آپ کو ایک بہت بڑا جمپ آنے کے چانسز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو اس ڈیل میں اپنے انویسٹرز کو اور اپنے دوستوں کو انوال کرنا چاہیے دوسری خاص بات اس ڈیل کی یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ یہ ابھی ہم نے ڈیل لاؤنچ کی ہے اس میں ویلاز کے پروجیکٹ بھی ہیں جیسے ہی آپ کے پلوٹس ڈیویلپ پوزیشن میں آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ویلاز بھی بننا شروع ہو جائیں گے تو فیوچر میں سب سے زیادہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے لائف ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ریٹ بھی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو کوشش کریں اس ڈیل میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور پلس یہاں پہ ایک اور بات جو ابھی نیرا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تھیم پارک یہ والا جو ایگزیکٹیو بلاک کا جو ایریا ہے جہاں پہ ہم نے یہ ڈیل لاؤنچ کی ہے یہاں پہ تھیم پارک بھی لاؤنچ ہو رہا ہے تو یہ فیوچر میں روڈن انکلیو کی ایک پرائم لوکیشن ہوگی تو کوشش کریں اپنے دوستوں کو انوال کریں باقی آج ایک ہم نے ایک اور بھی اعلان کرنا ہے لیکن وہ میں نہیں کروں گا وہ نیرا صاحب کے اوپر یا راسل صاحب کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں ایک خاص قسم کا ایک گفٹ یہ دینے لگے ہیں ہمارے ریالٹس بھائیوں کو تو وہ میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں وہ بھی ایک اعلان ہوگا یہاں پہ تو بڑی بہربانی آپ لوگوں کی تمام بھائیوں کی آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ہمارے لئے